موسیقی بندہ مومن وہی ہے جو اقبال کا بندہ مومن ہے اقبال اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ پرسرار لوگ ہوتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے مستیریس لوگ ہیں ان میں ایک حیرتنگیز دائمنشن ہوتی ہے بندہ مومن میں جو روحانی ہوتی ہے جو سپریچل ہوتی ہے اس کا اخلاق اس کا کردار اس کی جلال اس کا جمال فیسنیٹ کر دیتا ہے دنیا میں یقین کرو جو قرآن کے بندہ مومن ہیں جو صحابہ اکرام نے جس کی پریکٹیکل میریفیسٹیشن دی حضور کی سنت مبارکہ نے جس کو ثابت کیا اور جو اقبال کا بندہ مومن ہے وہ اتنے ہردنگیز وجود ہوتا ہے نرندہ میں گفتگو بھی ہوتا ہے گرندہ میں جستجو بھی ہوتا ہے رزم ہو یا بزم ہو وہ پاک دل اور پاک باز بھی ہوتا ہے وہ پوری کائنات میں غور و فکر و تفکر و تدبر بھی کر رہا ہے اس کی ہوتا زمین پر ہے پاؤں اس کے زمین پر رکھے ہوتے ہیں لیکن وہ وسط افلاق میں تدبیر مسلسل بھی دے رہا ہے ایک بات قرآن پاک جس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی ایٹریبیوٹس یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹے بھی وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ زمینوں اور آسمانوں پر غور کر رہے ہیں دیر نوٹ ایڈیٹس دیر جینئس پوری کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں وَيَقُونَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَلَقْتَ حَلَىٰ بَاطِلَ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ اس میں انکریڈبل وزڈم ہے جو آپ نے بنایا کچھ بیکار نہیں پیدا کیا وہ اس کی رازوں کو سمجھتے ہیں وہ خودی کے ترجمان ہوتے ہیں وہ خدا کی رازدار ہوتے ہیں وہ بندہِ مولا صفات ہوتے ہیں ان میں اللہ کے اٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ قاری نظر آتے ہیں وہ قہاری ہوتے ہیں غفاری ہوتے ہیں قدوسی ہوتے ہیں جبرود ہوتے ہیں وہ قاری نظر آتے ہیں حقیقت میں ہیں قرآن ایک بہت بڑا راز بیٹا اس کا ذہن میں رکھو کہ جب اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کی انسان کی تخلیق کرنے سے پہلے اللہ نے قرآن پاک کا علم اور نور آپ کے قلب میں داخل کر دیا تھا عجیب و غریب بات لگتی ہے یہ اس کی دلیل قرآن سے لینے کیسے ہم نہیں بات کر دیا اتنی بڑی بات کہ اللہ نے انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے قرآن اس کو دے دیا تھا قرآن آپ کے وجود میں ہے بیٹا یہ جو قرآن آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے یہ اکسی قرآن ہے پرنٹڈ اصلی قرآن آپ کے وجود میں ہے دلیل اس کی سورہ رحمان اٹھاؤ الرحمن ترتیب دیکھو اللہ تعالی نے کیا رکھی الرحمن رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا خلق ال انسان علمق البیان رحمان رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان پیدا کیا پھر اس کو بولنا سکھایا ترتیب پہ تو غور کرو اللہ تعالی نے آپ کی تخلیق سے پہلے وہ قرآن آپ کے اندر داخل کر دیا ہے تو جب انسان وہ شرائط پوری کرتا ہے کہ جو قرآن نے خود لکھی ہے کہ انسان جب قرآن سے ہدایت لینے کے لیے یہ شرائط پوری کرے گا اللہ سکھئے وہ اہد کو اہد کے بعد بھولائے گا نہیں کون سا اہد ہے یہ سورہ اللہ رافت 172 آیت میں وہ اہد آتا ہے الستو بربکم اہدِ الست جسے کہتے ہیں جو اہدِ الست لیتے وقت انسانوں نے اللہ تعالی سے اہد کیا تھا اللہ نے سوال کیا الستو بربکم ہم نے کہا بھلا جی آپ مارے رب ہیں وہ اہدِ الست جب ہم مسلمان ہوئے دنیا میں آئے تو سب سے پہلے ہمیں اسی اہد کی تجدید کرائی گئی ہے اپنے کلمے کے پہلے حصے کی شکل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی محبوب نہیں ہے کوئی مقصود نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے یہ اہدِ الست کی تجدید ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ افضل الزکر لا الہ الا اللہ بہترین ذکر یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے اور کسرت سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ایمان کی تجدید کرنا کیا ہے اپنے آپ کو یہ یاد کراتے رہو کہ اللہ کے سوائے تمہارا کوئی محبوب کوئی مقصود کو مطلوب کوئی الہ کوئی محبت کرنے والا کوئی مقصود تمہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے اور اگین یہ وہی اہد ہے جس کی تصدیق آپ کرتے ہیں اہدِ الست میں جو آپ نے اہد لیا تھا تو قرآن پاک جو تین شرطیں بتاتا ہے ہدایت کی کہ یہ قرآن گمراہ بھی کرے گا یہ قرآن ہدایت بھی دے گا یدلو بہی کسیرہ و یہدی بے کسیرہ ما یدلو بہی اللی الفاسقین صرف فاسق ہیں جو گمراہ ہوں گے تو فاسق کی پہلی ڈیفنیشن یہ بتایا جاتی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے اہد کو اہد کے بعد بھلا ڈالتے ہیں یعنی ان کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا کلمہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس رشتے کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا اب کومن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ جب پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے تو دوسرا مبارک رشتہ جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ ہی ہوگا یعنی حضور سے نسبت اور تعلق قائم نہیں کرتے اگر آپ کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے توحید مکمل نہیں ہے آپ اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی فہدانیت پہ یقین نہیں ہے اس بات پہ ایمان یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کائنات کا مالک حاکم رب الناس مالک الناس الہ الناس اور کوئی نہیں ہے اور پھر حضور سے نسبت اور تعلق قمزور ہے تو نتیجہ تن اس کے بعد آپ نے وہی کرنا ہے جو فساد کرنا ہے جو قرآن تیسری کنڈیشن بتاتا ہے تو میرے بچوں یہ تین کنڈیشنز پوری ہونا ضروری ہیں ان تین کنڈیشنز کو جب پوری کروکے قرآن کی طرف اپروچ کروگے تب یہ قرآن اپنے آپ کے جو وجود میں قرآن ہے جب اس اکسی قرآن سے ملے گا وہ نور ملنا شروع ہو جاتا ہے زبان کی شرط نہیں ہے یہاں پہ آجمین و عربی ان کی آجمین و عربی کی بات کرتے ہیں ان سے کہو جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے اس قرآن میں جو دوسرا پہلو ہے دیکھیں یہی بات لا الہ الا اللہ کی اس عہد کو جوڑتے ہیں جس عہد کو اس عہد کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا اور ہمارا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو دوسرے الفاظ میں خود اس قرآن میں جہاں ذکر کیا گیا ہے وہ آیت القرصی کا اگلا حصہ ہے من یقفر بالتاغوت و یؤمن باللہ فقد استم سکا بالعربت الوسطالن فسامالہ من یقفر بالتاغوت جس نے تاغوت کا کفر کیا تاغوت کا کفر کیا ہے ہمارے کلمے میں تاغوت کا کفر ہم کہاں کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے کوئی کفر نہیں ہے کوئی تاغوت لا الہ جب ہم کہتے ہیں من یقفر بالتاغوت و یؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لائے یہاں پر ہم کہتے ہیں اللہ فقد استم سکا بالعربت الوسطالن فسامالہ تو وہ عربت الوسطال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے تھام لیتا ہے کہ پھر یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں یعنی اس کا محمد رسول اللہ مضبوط ہو جاتا ہے ہم نے عربت الوسقہ کا ترجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیا عربت الوسقہ کا ترجمہ کتابوں میں تصویروں میں اکثر رسی ہے مضبوط رسی اگر یہ معلم ہو جائے کہ عربت الوسقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک بھی ہے تو پھر اس آیت کی تشریف مختلف ہو جاتی ہے اور اس کی دلیل جو حضور کے اسمائے مبارک ہیں ہم دو دلیلیں دے دیتے ہیں صوفی برکت علی صاحب فیصلباد انہوں نے اسمائے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوبصورت تئیم کتاب لکھی ہے مسلم دنیا میں اتنی خوبصورت کتاب نہیں لکھی گئی اسمائے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صوفی برکت علی صاحب نے لکھی تمام حضور کے اسمائے مبارک انہوں نے اس میں جمع کی ہے بڑے خوبصورت اس کتاب کو پرنٹ کیا گیا ہے وہ فروح نہیں کی گئی محبت اور پیار سے سے تقسیم کی جاتی ہے اس کتاب میں بڑا بازی طور پر حربت الوسقہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا اسمائے مبارک لکھا ہوا ہے دوسری دلیل اس بات کی روز مبارک پہ جب سلام کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں مواجہ شریف پہ جب عمرے اور حج کی اللہ سعادت دے جب آپ مواجہ شریف پہ جا کر حضور کو سلام پیش کرتے ہیں تو پیچھے دیوار پر ترکوں نے حضور کے اسمائے مبارک لکھے ہوئے ہیں جو باب سلام سے لے کر باب بقی تک پوری دیوار کی اوپر حضور کے اسمائے مبارک ہیں اور روز مبارک کے سامنے جو اسمائے مبارک لکھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک اسم مبارک سیدنا عروت الوسقہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تو میرے بچوں قرآن اپنے راز کھولنا شروع کرتا ہے اگر انسان کا لا الہ الا درست ہو اور اس کا نسبت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو پھر وہ فساد نہیں کرتا پھر یہی قرآن اس کے لئے کھلنا شروع ہو جائے گا قرآن سے یہ تعلق رکھو یہ قرآن آپ کو اتنے ایسے ایسے راز کھولے گا آئندہ آنے والے دور میں اگر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عروج حاصل کرنا ہے تو ہمارا مرکز ہماری بنیار صرف قرآن پر ہوگی اور قرآن کی تشریح قرآن کی دیفنیشن آج کی دنیا میں قرآن کو اپلائے کیسے کرنا ہے یہ ہم کو سیرت مبارکہ اور سنت مبارکہ سے ملے گا ایک پرتبہ ایک صحاب ایک صحابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے سیدہ عائشہ طاہرہ نے جواب فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جو قرآن تو یہی ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہے یہی ہمارا اوجیکٹیو ہے یہی ہمارا کونسٹیوشن ہے یہی ہمارا آئین ہے قرآن سنت اور اس لئے ایک ذاتی روحانی تعلق ہمارا قرآن سے ہونا واجب اور لازم ہے جی بچہ کچھ سوال ہوتا ہے سیر اللہ تعالیٰ سے محبت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کیا دیفرنس ہے بیٹا بہت خوبصورت سوال اللہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہی حضور سے محبت سے ہے قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے قرآن کی آیت ہے اللہ زین آمونو شد حب اللہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں مگر اس کی تشریح قرآن نے خود دیا اور حضور نے اپنی صیرت حدیث مبارکہ میں خود بیان فرمائی قل انکل تم تو حبون اللہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبیونی میری اتباہ کرو مجھ سے محبت کرو مجھ سے پیار کرو میری اطاعت کرو اللہ تم سے پیار کر لے گا اگر کوئی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں تو اس کو عشق رسول حضور سے پیار کرنا اتباہ حضور کی کرنے اور پھر حضور کی وہ حدیث یاد کرو بیٹا جس میں آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کی جان اس کی مال اس کی عزت اس کے عبر اس کے بیوی اس کے بچوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب جب تک اللہ کے رسول نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا اور یہی اللہ کی محبت ہے انسان کا دل چاہتا ہے کسی ایسے وجود سے پیار کرے جو اس جیسا ہو جس کی وہ خدمت کر سکے جس کے ساتھ ریلیٹ کر سکے جس سے نظمت قائم کے جا سکے جس سے تعلق ہو اس کا جس کو دیکھ سکے وہ اور اسی لئے اللہ نے اپنی پوری محبت کا مثال اپنے مظہر اللہ کے رسول کو بنا دیا جب سلح حدیبیہ سائن ہونے لگی تھی جب اس پہ سائن ہونے دستقات ہونے لگے تو کفار نے ایک آدمی بھیجا دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں سے معاہدہ کیا جائے یا نہ کیا جائے تو وہ واپس جا کے جو کفار کو ریپورٹ کرتے ہیں وہ کافر اس وقت کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے وہ آکے کہتے ہیں قلعش کے سرداروں سے میں نے کسی بادشاہ کا اتنا جلال اتنی محبت اتنا تعلق اتنا عشق اس کے مرینوں میں نہیں دیکھا اس کے ماننے والوں میں نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ان کو دیکھا الفاظ ہیں کہ حضور تھوکتے ہیں اور حضور کی تھوک زمین پر نہیں گرتی اور صحابہ اس کو اپنے روک کے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے اور صحابہ اس کو اٹھا کے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں فرمایا جو عشق جنون محبت اور پیار میں نے صحابہ کا رسول اللہ سے دیکھا ہے اس کے بعد اس قوم سے نہ جنگ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے جس کے بعد کافروں نے آکے صلیح حدیبیہ سائنگی جو عشق تھا صحابہ کو رسول اللہ سے اس کو جرم مثالیں تو دیکھیں کسی صحابی نے اس میں شک نہیں کیا کہ میں حضور سے جو محبت کر رہا ہوں کوئی شرک نہ ہو جائے کوئی بدت نہ ہو جائے کوئی توحیب میں کمی واقع نہ ہو جائے اس میں کسی کو کوئی کنفیوزن نہیں تھی یہ شک شیطان ڈالتا ہے اور بعد میں ڈالے گئے ہیں صحابہ نے اپنا جان مال عزت عبرو بچے مال دولت سب رسول اللہ پہ قربان کر دی اور اسی کو سمجھا کہ اللہ سے عشق اور اللہ سے محبت کی مثال یہی ہے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں رسول اللہ کا عدب نہ کرے رسول اللہ سے پیار نہ کرے رسول اللہ سے محبت نہ کرے بیمانی بات ہے رسول اللہ کا گستاخ ہو میرا اللہ سے ڈریکٹ تعلق ہے رسول کو بیچ سے نکال دیں بیمانی بات ہے گستاخ بات ہے آپ جو کچھ ہیں جو کچھ آپ کا ایمان فداق امی وعبی صحابہ فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کے قربان میرے ماں میرے باپ فیداک امی وابی مالی عمالی وامتا وکل امتاو الحیات میں دی تمام کائنات جان مال عزت عبرو رسول اللہ پر قربان یہ عشق رسول ہے یہ عدب رسول ہے اور اللہ سے رسول اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جو رسول اللہ سے عشق محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے عشق محبت کرتے ہیں جو رسول اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ کے نا فرمانی کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس کے بیش میں اور جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے مقام کا اندازہ نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے رب العالمین تو پھر رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے یہ کہنا کہ حضور کو مقام کو لوگ بڑھا اتنا دیتے ہیں بابا مقام تو تمہیں اندازہ کا بھیج تم بڑھانے کی بات کر رہے ہو اسی لئے بزرگوں نے کہا کہ بات ختم کر دیا یہ کہ اس پر بحث مت کرنا اللہ کی بات آپ ہی سب سے بڑھیں بات یہی ختم ہوگی مزیداً بات نہیں کر سکتا نہ حضور کا مقام کا کسی کو اندازہ ہے نہ اللہ کی مقام کا کسی کو اندازہ ہے تو یہ فیصلہ کرنا کہ حضور کا مقام کون کتنا بلند کر رہا ہے اللہ خود جن کا مقام بلند کر رہا ہو انسان کیا بلند کر سکتا ہے رفعانہ اللہ کا ذکرک کی بات جب اللہ کر رہا ہے اللہ ہر لمحے ولی اللہ آخرت خیر اللہ کا منہ الاولا کی بات ہے ہر لمحہ حضور کی درجات بلند ہو رہے ہیں تو کون انسان جی فیصلہ کر سکتا ہے کہ حضور کے مقامات کہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ہماری مراج ایک بند مومن کی مراج حضور کے قدمین شریفین تک پہنچ کر حضور کے قدموں میں پہنچ کے اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے باقی اللہ تعالیٰ آپ کو کیا مقام دیتا ہے وہ رب جانے اللہ کے رسول جانے ہماری ڈیوٹی اللہ کے رسول تک ہے اور یہی اللہ کی اطاعت ہے یہی دین کا مقصد ہے یہی دین کا مقصود ہے